سانگلہ ہے اس سیکٹری لیبر انسانی وسائل سائرہ اسلم نے مقامی ہدا شگر ملز کا دورہ کیا کاشت اکاروں کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے ڈیپٹی کمیشنر ننکانہ راجہ منصور احمد اور اسسسٹن کمیشنر سیدہ آمنہ مدودی بھی ہمراہ تھیں اس موقع پر سارہ اسلم نے کہا کہ گننے کی قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا حکومت پنجاب کے مقرر کردہ ریٹ 180 رپے فی من کے حساب سے ہی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے گا کاشت کاروں کو کچھی رسید نہیں بلکہ سی پی آر جاریک ہوگا گننے کی قیمت کی ادائیگی پندرہ دن بعد کروائی جائے گی حکومتی ہدایت پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی شہریوں نے ملز کی چمنی سے اٹھنے والے دھومے کے بادلوں اور ملز یارڈ خالی ہونے کی باوجود گننے کی ٹرالے سڑک پر کھڑے کرنے کی شکایت کی سارہ اسلم نے ڈیفٹی کمیشنر کو کاروائی کرنے کا حکم دے دیا دنیا سناس سیکٹری لیبر انسانی حسائل سارہ اسلم نے اسسٹن کمیشنر کے دفتر میں اجلاس کی استارت کی جس میں ظلہ انظامیہ کو ہدایت کی گئی کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ شگر ملز مالکان کسانوں سے حکومتی نرخ پر گناہ خریدیں کسانوں کی وہ پکی رسید پی سی آر اور جاری کی جائیں کٹوٹی نہ کی جائے اور آدائیگیاں جلد کی جائیں